یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل وزیراعظم عمران خان نے عراقین پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق قوانین میں ترمیم کی ہدایت دے دی وفاقی قابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ اور کرپشن میں ملوث ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونے چاہیے پاکستان رینجرز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کراچی کے کئی علاقوں میں کاربائی کرتے ہوئے آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا پاکستان رینجرز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کراچی کے علاقوں موڈل کالونی، ابراہیم حیدری، شیر شاہ، اتحار ٹاؤن اور فروز آباد میں کاربائی کرتے ہوئے آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا موسم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ رانہ سناؤلہ کی گرفتاری عمران صاحب کے ذاتی حکوم پر ہوئی ہے ایک بیان میں ترجمان نون لیگ نے مزید کہا کہ رانہ سناؤلہ نواز شریف کے شیر ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ رانہ سناؤلہ ہر چھوٹے اور جھوٹے وار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے جہنگیر ترین کی اس درائی امور پر نیوز کانفرنس پر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری کا رد عمل سامنے آ گیا بلاول بھٹوز زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ عدالت سے سندھی آفتہ نا اہل نائف وزیر اعظم زرائی پالیسی پر خطاب کر رہے ہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوز آشریخ آوان نے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار قانون پر عمل درامت ہونے جا رہا ہے جس سے ملک میں کالے دھن کا دور ختم ہو جائے گا جانگیر ترین کی زرائی موفر نیوز کانفرنس پر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوز زرداری کا رد عمل سامنے آ گیا بلاول بھٹوز زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ عدالت سے سندھی آفتہ نا اہل نائف وزیر اعظم زرائی پالیسی پر خطاب کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ویشن نیوز موسیقی